شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے اسلام علیکم میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس پوائنٹ یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج ہم ٹارگیٹ ڈرون کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے ٹارگیٹ ڈرون انمن ایریل وہیکل ہوتے ہیں جو کہ جنرلی ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں ٹارگیٹ ڈرون عام طور پر انٹی ائرکرافٹ کرو کے لیے بنائی جاتے ہیں انٹی ائرکرافٹ کرو سے مطلب ائرکرافٹ گنز سرفس ٹو ائر میزائل مینپیڈ منزائل ائر ٹو ائر میزائل مطلب کہ اس طرح کے ویپنز جو کہ اتیاروں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان ویپنز کی ٹریننگ کے لیے پہلے ٹارگیٹ ڈرون بنائے جاتے ہیں تاکہ ان ویپنز کی قابلیت کو بڑایا جا سکے آج کس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی ہائی سپیڈ ٹارگیٹ ڈرون کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ابھی تک انڈر ڈیویلمنٹ ہے لیکن اس کی سپیسفیکشن جاری کر دی گئے ہیں اس کے علامہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کیا پاکستان کا یہ نیا ہائی سپیڈ ڈرون مستقبل میں سوسائیڈ ڈرون بن سکتا ہے پیارے دوستو پاکستان کے پاس پہلے مجود ٹارگیٹ ڈرون کی بات کی جائے دوستو یہ کتنے بھی ڈرون بنائے گئے ہیں ان کی سپیڈ 300 کلومیٹر پر ہاور سے زیادہ نہیں لیکن پاکستان کا یہ نیا ٹارگیٹ ڈرون اس لحاظ سے کافی زیادہ آگئے ہے پیارے دوستو پاکستان کے نئے ٹارگیٹ ڈرون کی سپیڈ 0.8 میک ہے یعنی اس کی سپیڈ 987 کلومیٹر پر ہاور بنتی ہے اس کا وزن 80 کلوگرام ہے یعنی یہ ٹارگیٹ ڈرون لائٹ ویٹ ہے اور اس کی پرواز کا درانیاں 40 منٹ ہے اس کا کنٹرول ریڈینس 80 کلومیٹر ہے اور یہ ڈرون 20 ہزار فٹ کی انچائی پر پرواز کر سکتا ہے پیارے دوستو پاکستان کا یہ ہائی سپیڈ ڈرون پاکستان کے انٹی ائرکرافٹ کرو کے لیے بہت مفیس ثابت ہوگا کیونکہ ہائی سپیڈ ائرکرافٹ کو ہٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ڈرونز پر پریکٹیس کرنا ضروری ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کیا یہ ڈرون سوسائی ڈرون میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سوسائی ڈرون ہوتا کیا ہے یہ ایک ایسا ڈرون ہوتا ہے جو ٹارگٹ کے ایریا میں اڑتا ہے اور ٹارگٹ کو دھونتا ہے جب ٹارگٹ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ٹارگٹ ڈرون اسے جا کے ٹکراتا ہے خود کو بھی اور اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے اس سے بڑی تباہی مچائی جا سکتی ہے یہ کلوز ٹارگٹ کے لئے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں اب پیارے دوستو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کروز میزائل اور یو اے وی ڈرون کے ہونے کے باوجود پھر سوسائی ڈرون کی کیا ضرورت ہے پیارے دوستو یہ کروز میزائل اور یو اے وی ڈرون سے زیادہ تباہی مچاتا ہے اور اس کی رینج بھی زیادہ ہوتی ہے یو اے وی ڈرون اٹیک کر کے واپس آ جاتا ہے جبکہ ٹارگٹ ڈرون یا پھر کروز میزائل ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتے یعنی یہ ساتھ ہی اس کے تباہ ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کروز میزائل کی اور سوسائی ڈرون کی کیونکہ یہ دونوں ایک قسم کا ہی کام کرتے ہیں پھر سوسائی ڈرون کی کیا ضرورت ہے کروز میزائل کے ہوتے ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کروز میزائل اپنے ٹارگٹ کو ڈھوننے کے لئے مڈلاتا نہیں رہتا یعنی اس کا ٹارگٹ پہلے ہی فٹ کر دیا جاتا ہے اور سوسائی ڈرون ٹارگٹ کے اوپر مڈلاتا رہتا ہے اور صحیح وقت تلاش کر کے ٹارگٹ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یو اے وی ڈرون اور سوسائی ڈرون میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ یو اے وی ڈرون کو پرواز بھرنے کے لئے کسی رنوے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ سوسائی ڈرون کو کسی رنوے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ فضا سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے چھوٹے سے پیڑ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو اب آپ کو سمجھ تو آہی چکی ہوگی کہ سوسائی ڈرون کیا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے اس ہائی سپیڈ ڈرون کو یعنی ٹارگٹ ڈرون کو سوسائی ڈرون میں تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں پاکستان اس کو تبدیل کر سکتا ہے پاکستان کے لئے بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر پاکستان ایٹم بمز کو بنا سکتا ہے ڈرونز کو بنا سکتا ہے تو پھر سوسائی ڈرون بنانا یا اس کو اس میں چینج کرنا پاکستان کے لئے مشکل نہیں لیکن اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کو خاصی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں کیونکہ ان ٹارگٹ ڈرون کو بنایا گیا ہے ٹریننگ کے لئے اگر ہمارے ویپن ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو پھر دشمن کے بھی زہری بات ہے ان کو نشانہ بنا سکیں گے اس لئے اس ہائی سپیڈ ٹارگٹ ڈرون کا سائز بڑا ہے پاکستان اس کو سوسائی ڈرون میں تبدیل نہیں کرے گا سوسائی ڈرون جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ان کی لاغت بھی کم ہوتی ہے اگر پاکستان ان ٹارگٹ ڈرون کو سوسائی ڈرون میں تبدیل کرے گا ایک تو اس پر لاغت بھی زیادہ آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں وہ فائدہ بھی پنچا نہیں سکتے جو ایک سوسائی ڈرون پنچاتا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس ٹکنالوجی سے سوسائی ڈرون بنا لے پہرے دوستو آپ کی اس کے اوپر کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مذہبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار